ستر پرتشت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو یا تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں یا معمولی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اس پہ کسی سوپر اسپیسلسٹ کے سمجھ کو برباد کرنی کے آشکتہ نہیں ہوتی بیدیسوں میں خاصتہ اوچی ایوروپین کنٹریز میں آپ سیدھے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا ہی نہیں سکتے ہیں آپ صرف فیملی فیشن کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی کچھ الارٹ ہے فیملیز کہ ایک ہزار فیملی کو آپ دیکھیں گے ایک ہزار ایکویں یا دوویں فیملی ان کے پاس جاتی ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس فیملی کے ہر میمبر کو وہ دیکھیں گے جب ان کو لگے گا کہ یہ بیماری ہمارے بس کے باہر ہے تب وہ اس کو رفر کریں گے اس کا دو لاپ ملتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو کئی جگہ بھٹکنا نہیں ہے ایک جگہ جائیں گے آپ کا پورا ریکارڈ اس لاکٹر کے پاس ہے دیکھیں یہ بلکل صحیح کہا آپ نے کہ ڈاکٹر کے چین میں اگر گڑھڑی ہوتی ہے تو اس کے پرنام اچھے نہیں ہوتے ہیں مریض کو بڑی دکت ہوتی ہے اس میں آج کل ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مریض کو سر میں درد ہوا تو سیدھے نیروفیشن کے پاس جاتا ہے پیٹ میں درد ہوا تو گیسٹرنٹولیس کے پاس جاتا ہے سر میں درد ہوا تو سیدھے کارڈیولیس کے پاس جاتا ہے یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے اچھت نہیں ہے یہ اچھت یہ ہے کہ وہ اپنے فیملی فیجیشن کے پاس جائے اور ان کو جا کر کے ان کے پاس اپنی ساری سمسیوں کو بتائے وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو کہاں جانا ہے سمبھو ہے کہ آدھر سے آدھر بیماریاں وہیں ٹھیک ہو جائیں ستر پرتشت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو یا تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں یا معمولی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اس پہ کسی سوپر اسپیسلسٹ کے سمائے کو برباد کرنی کے آشکتہ نہیں ہوتی تو فیملی فیجیشن کا چہہ ان کو کرنا ہے کہ ہم کس فیملی فیجیشن کے پاس جائیں بیدیسوں میں خاص طورت یورپین کنٹریز میں آپ سیدھے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا ہی نہیں سکتے ہیں آپ صرف فیملی فیجیشن کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی کچھ ایلاٹ ہے فیملیز کہ ایک ہزار فیملی کو آپ دیکھیں گے ایک ہزار ایکویں یا دوویں فیملی ان کے پاس جاتی ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس فیملی کے ہر میمبر کو وہ دیکھیں گے جب ان کو لگے گا کہ یہ بیماری ہمارے بس کے باہر ہے تب وہ اس کو ریفر کریں گے اس کا دو لاب ملتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو کئی جگہ بھٹکنا نہیں ہے ایک جگہ جائیں گے آپ کا پورا ریکارڈ اس لاکٹر کے پاس ہے آپ کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے آپ نے کچھ ایسی تکلیف بتائی جو لکیر سے ہٹکے ہے تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا پیچھے کی بیماریوں سے کوئی سمبند ہے کی نہیں ہے کیا سمبند ہو سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی چیز جاننے کے لئے کنسلٹنٹ کو سو پیچاس جانچ کرانی پڑے جو وہ بینہ جانچ کے بتا دے گا تو یہ کانسپٹ ہمیشہ رہنا چاہیے آپ اپنے فیملی فیجیشن کو دکھائیے یہ سمبھو ہے کہ فیملی فیجیشن کے چناؤں میں آپ کو تھوڑی دکھت آوے لیکن سب سے اچھیت یہی ہے کہ آپ وہاں دکھائیں وہ جہاں بھیجتے ہیں وہاں جائیے کنسلٹنٹ کے پاس آپ جائیے سوپر سپیسلسٹ کے پاس جائیے لیکن سیدھے جانے سے دو نقصان ہیں ایک تو آپ جب جائیں گے وہاں تو سپیسلسٹ یا سوپر سپیسلسٹ یہ مان کے چلتا ہے کہ یہ فیملی فیجیشن کو دکھا کے آئے ہیں تو وہ سب سے پہلے جانچ کرائے گا وہ جانچ میں آپ کا پیسہ اور آپ کا سمجھ دونوں بیارے برت جائے گا اس کے بعد وہ دوا لکھیں گے وہ کبھی چھوٹی بیماری کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں ساری جانچ کے بعد اگر کچھ نکلا تو دوا لکھیں گے ادر وائز وہ ڈیکلیر کر دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو وہاں تب آپ جائیے جب آپ کو ریفر کیا جائے آپ کو ریفر کیا جائے